بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں سفیانہ منگرائی ہوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں سکول ٹیچرز انڈیو کی گورنمنٹ سکولوں میں آردھی ٹیچرز کی برتی سٹارٹ ہونی ہے اس کے والے سے ہم بات کریں گے پوچھتے تھے کہ سارے یہ برتی کب ہوگی سٹارٹ ہوگی تو میں بچوں سے کہتا تھا کہ یہ جولائی میں نہیں آنے والی انشاءاللہ یہ میٹ جولائی یا اگست میں آئے گی تو بچے کہتے تھے کہ نہیں سارے یہ دیکھیں پولیسی میں فرسٹ جولائی لکھا آرہا ہے آپ کو انفرمیشن لیک ہے یا آپ نے اس کو گور سے پڑا نہیں ہے تو میں بچوں سے پھر بھی کہتا تھا کہ بیٹا یہ پندرہ جولائی یا زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ اگست میں آئے گی لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ فرسٹ جولائی سے ہی آئے گی تو میں نے جان پوچھ کہ یہ ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی دو جولائی والے دن میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آج ابھی تک یہ برتی نہیں سٹارٹ ہوئی اور یہ برتی انشاءاللہ اگست میں آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس برتی کے والے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائٹ کر دوں کہ اس میں ہوگا کہ آج اس برتی کے والے سے میں تھوڑا سا گائٹ کر دوں کہ اس والے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ میرے سامنے پولیسی پڑھی ہے اس کے لئے بی سے پچاس سالے جائے اس کی اور فیمل کے لئے بی سے پچپنے یہ رہے جائے اس کی اور پرائیمری سکول ٹیچر کے لئے مینیمم کوالیفکیشن میٹرک ہے سیکنڈیو یا ایلیمنٹری کے لئے ایف ای ایف ایسی ہے آئی کام آئی سی ایس وغیرہ اور ہائی سکول ہیں انہوں کے لئے بی سیکنڈیو یا رکھی گئی ہے لیکن اس کا جو رینکنگ کرائیٹریہ بنایا گیا ہے وہ تو اس میں سیکنڈی سکول سیٹیفکیشن کی میٹرک کے پچپن مارکس ہیں اور ایف ای کے پندرہ مارکس ہیں اور بی اے کے پندرہ مارکس ہیں اور ماسٹر ڈگری کے دس مارکس ہیں تو یہ اور پانچ نمبر کے انٹریو ہوئے تو یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ مینیمم کوالیفکیشن میٹرک ہے لیکن اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جسٹ اپلائی کرنے کے لئے میٹرک لکھا ہوا ہے میٹرک لوگ برتی کوئی نہیں ہونے یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ پندرہ نمبر وہ ایف اے کے ہیں اور پندرہ نمبر بی اے کے ہیں اور دس نمبر ماسٹر کے ہیں تو کچھ لوگ جنہوں کا ایم اے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پرشانی والی بات ہے کہ یہ میٹرک لوگ برتی ہو جائیں گے ہم رہا جائیں گے تو یہ آلموسٹ ایم اے ایم فیل والوں نے برتی ہونا یہ میٹرک ایف اے والوں کی بات کی بات نہیں کیونکہ یہ پندرہ نمبر ایف اے کے ہیں پندرہ نمبر بی اے کے ہیں کہ یہ برٹی کیسے ہوگا یہ برٹی جس کول میں سیٹ کھالی ہوگی اسی گاؤں کا گھر کوئی بندہ ہوگا یا اس میں بلا یہ میں پلائی کرے گا باہر سے کوئی بندہ نہیں کرسکتا اب کسی گاؤں گھر کوئی آئیں جس کے مارکٹ کم بھی ہیں کچھ اللہ کی رام خانی سے شہر سے مستilles زیادہ بھی ہیں ہیں تو وہ گاؤں والا بندہ بڑتی ہو گا باہر سے بندہ ہے وہ بڑتی نہیں سکے گا اور یہ بڑتی سکول کاؤنسل کے ذریعے ہونی ہیں سکول کاؤنسل کامیٹی ہوتی ہے سکول گاؤن کے لوگ اتے ہیں اور اس کا سکول چیر میں ہوتا ہے تو اس سفارس نہیں ہوگی divert اہوگی ہے جوеноگ اگر ڈیزرونگ ہوگے جو مطلقہ گاؤں کے ہوں گے وہی برتی ہوں گے باہر سے بندہ برتی نہیں ہونا جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو برتی کروا دوں گا یا ڈیو آفس میں میرے تعلقات ہیں سیو آفس میں تو وہ فضول باتے ہیں کیونکہ یہ برتی لوکل لیول پہ ہو نہیں ہے اگر سیو خود بھی چاہے یا ڈیو صاحب ہمارے خود بھی چاہے اور باہر سے بندہ کو کسی سکول میں انڈکٹ کرونا چاہے تو پولیسیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ باہر سے بندہ جو ہے نا وہ برتی نہیں کر سکتے صرف وہ ہی ہوگا جو اس میں جو اس گاؤں سے بلان کرتا ہوگا صرف وہ ہی برتی ہوگا انڈ پہ آپ کو بتا دوں گجرانوالا کہ جی یہ گجرانوالا پی ایس ٹی کے دوزہ تری سہارہ بردے بندے برتی ہونے ہیں اور ایس ایس جو ہے نا چھپنگ بندے برتی ہوں گے اور ایس ٹی جو ہے نا وہ چار سو تین بندے گجرانوالا کے برتی ہوں گے باہر کی سارے ڈسٹرک کی جو نا یہ پولیسی میں لکھا ہوا ہے یہ ساری اس ڈیٹیل برتائی ہوئی ہے ساری پولیسی میں تو یہ تھی جی یہ تھی اس ٹی آئیز کے حوالے سے چند حقائق تھے جو آپ سے شیئر کرنے تھے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جو پیٹ انفرمیشن ہوگی وہ گائے بگائے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ